موسیقی 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 کے مت چلیں بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کو یہ بھی دے کہ دھوپ چاؤں کچھ لوگ ڈینائے کریں گے کچھ لوگ اگنور کریں گے کچھ لوگ ڈی موٹیویٹ کریں گے لیکن ہم نے ہم نے اپنی نگاہ نیچے اور اڑان اچھی رکھنے کیونکہ آپ نے دیکھ ہوگا شاہین جو ہے یا کوئی بھی پرندہ ہے اس نے اڑان بہت اچھی ہوتی لیکن اس کی نظریں ہمیشہ نیچے ہوتی ہیں تو فوکس اچھا رکھیں انشاءاللہ اللہ آپ ہمارے پاکستان کی عوام ہیں پاکستان کے لوگ ہیں اور آپ ہماری جنریشن آپ ہمارے یوت ہیں آنے والا فیوچر ہیں تو دین بی پوزیٹیو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا لیٹسی ہم چلتے ہیں آج ہماری درمیان ایسی لوگ جو لوگوں کو ٹیلنٹ کو پروموٹ بھی کرتے ہیں ان میں میل فی میل ہر پروفرشن سے بلونگ کرتے ہوئے سینئر جونئر سب کو وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو آگے لانے کے لیے بہت افرٹ کرتے ہیں ان کو بھی بہت ساری پروبلمز ہوتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ٹیلنٹ ہے پاکستان کا تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے یہاں پر موجود ہیں سید غلام میدین صاحب اور یہ ہیں فاؤنڈر بنو یوت کی آواز اسلام علیکم مباریکم اسلام کیسے ہیں سر الحمدللہ اللہ کا شکر اور ماشاءاللہ کیسے ہیں ان سے بھی بلواتے پر کنٹینو کرتے ہیں اوکے اچھا جی میں اسپورٹس کی بات کر رہی تھی اور اسپورٹس میں بہت سارے گیمز ہوتے ہیں ہمارے بیسیکلی تو ابھی پاکستان میں جو ہمارے ایک فوبیا ہو گیا ہے بس ایک کرکٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہمارا قومی کھیل وہ ہاکی ہے اور اب بہت سارے گیمز کو بھی بڑا اوبلائز کیا جا رہے ہیں سکولز میں بھی اور ویسے بھی نارمل بھی ٹھیک ہے لیکن ابھی انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان میں بہت سارے میل این فی میل جیونئر سینئر سب لوگ جا رہے ہیں گیمز میں اور ایک بڑا جو جیٹ میں اگر کوئی پرونانس کر لے تو جو جیٹ سو ایک گیم ہے اب میں اس کے بعد میں بات کروں گی اور بہت سارے جو ہیں جیوڈو کراتے میں بھی ہیں اور ڈیفرنٹ ہے لیکن ابھی بہت زیادہ فیر اویننس کون دیں گے یہاں پر موجود ہیں کوچ بھی ہیں اور جو جیٹ سو کے سندھ کے جنرل سیکیٹری بھی ہیں محمد ساداللہ خان صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر الحمدللہ اللہ کا طرف اگر کچھ معزیٰتگر کچھ غلط نہ کہہ دیا جی 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 تھوڑا سا جو جیٹ سو جو جیٹ سو کیونک میں پہلے ہی کہہ رہی تھی جو جیٹ سو کوئی چو نہیں ہے یہ کیا تھوڑا سا بتائیں تو سب بہت سائے ناظرین دیکھ رہے جی جیٹ سو بسکلی جو جیٹ سو بسکلی مارشل آرٹس کا گیم ہے اور اس کو فادر آف مارشل آرٹس بھی کہا جاتا ہے یہ سیونٹین سینچری سے بھی پیچھے وہ اس کا تاریخ ملتی ہے اور اس کو جیپنیز گیم جو ہے یہ ہے بیسکلی جیپنیز جیپنیز گیم ہے اور اس گیم کی کافی جو ہے آگے جو ہے وہ وریشنز ہوئی جیوڈیٹسو سے جوڈو جوڈو سے اکیڈو اور اسی سے آگے جو نئی فارم ہے جو UFC ہے وہ آپ کا اس سے نکلا ہے تو بیسکلی جو فاؤنڈر گیم جسے کہا جا سکتا ہے وہ جوڈیٹسو ہے اور اس گیم کے بارے میں بھی لوگوں کو بہت کم پتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہاں آوینڈنیز بہت کم ہے لوگوں کو لیکن سیبلایٹی جوڈو کراتے سے آتی ہے جی جی بلکل کیونکہ اس میں کراتے بھی ہے جوڈو بھی ہے اور سارے گیم اسی سے نکلے ہیں اچھا تو یہ گیم جو ہے وہ فادر آف مارشل آرٹس بھی کہا جاتا ہے اوکے فادر آف مارشل آرٹس بات ہے بھئی ہم نے پہلی بار نام ہوگا مدابعہ تک گیم تو گیم ہیں لیکن میرے کانوں میں پہلی بار ایک یونیک سا نام کلک کیا اچھا مہدن سا بہت سارے لوگ اسپورٹس والے سب کو یہ آپ مارشل آرٹس کرتے ہیں کیا سوچ کے نکلے تھے بھئی میں اکیلا ہی چلاتا جہانوے منزل لوگ ملتے کے ایک کانوا بنتا گئے ایسا ہے کچھ سفیرے آپ کی چینل کا بہت شکریہ اس کے بعد آپ کو شکریہ کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی باتیں آپ کر رہی ہیں اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا سورس آپ ہیں اور اگر آپ نے اپنے زندگی کے اندر سفر کیا ہے سیکھا ہے پھرکا ہے سمجھا ہے جانا ہے آپ یہاں پر بیٹھے تو بہت سوائے لوگ آپ جسے لوگوں کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آگے آنے کے لیے پھر وہی بات ہے پلٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے پلٹ فارم بدکسمتی سے پاکستان کے اندر سب کچھ ہے پلٹ فارم نہیں ہے تو پھر وہی کے معاشرے کے اندر جب آپ نگاہ گھوماتے تو ہر ڈومین کے اندر بے پناہ صلاحیت والے لوگ موجود ہیں ریٹس وائے ان کو آگے لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو ہم بھی اپنے سے کام کرتے ہیں تو ابھی تک کن کن لوگوں کو زیادہ آپ نے ابھی تک پلٹ فارم ملا ہے یا آگے جانے کا ان کو چانس ملا ہے گزشتہ پانس سالوں میں بنیوت کی آواز نے میرا خیال ہے کوئی فور ہنڈرڈ پلس تو ایونٹس کیے ہیں اور اس کے اندر تمام شعبیں اسپورٹس ہیں اس کے اندر انٹرپینورز ہیں کوکنگ کے شعبے پہ ہم نے کافی سار کام کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں وہ وومنس کی اوپر وہ خواتین جو ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر ہیں ہیلتھ کی اوپر بہت سارا کام ہوا ہوا ہے ہیلتھ کے علاوہ ہم بات کریں تو اسپورٹس کے اوپر بہت سارے چیزیں ہیں پھر اس میں بھی وہ لوگ وہ بچے جو بہت زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں میجوروٹی میں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کے پاس ٹائلنٹ اور صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت چھوٹے گھروں سے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایشوز اتنے سارے ہوتے ہیں ان کے پاس اسپانسرشپ کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے پاس سورس نہیں ہوتی ان کے بس آگے جانے کے لیے اپنے آپ کو سروائب پڑھنے کے لیے وہ سارے کی سارے چیزیں عام طور پہ نہیں ہوتی ہیں جو ہونے چاہیے اس کی وجہ سے یہ سارے چیزیں ہیں نہیں نہیں آپ نے اچھا کچھ ایسے لوگ آئے ہوں گے ابھی میں سر سے بات کروں گی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ کی جو ہے ٹیم جا رہی ہے آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ابھی کیا پرابلم ہو رہی ہے اور کتنے لوگ آپ نے سیلیکٹ کر دی ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو سیلیکشن سے تو اوکے ہیں لیکن کس کی وجہ کیا ریزن ہے کوئی سپونسر فائننشلی ان کو سپورٹ نہیں کی جاری تو وہ ابھی نہیں جا پا رہے کیا پرابلم ہے سر سب سے بڑا ہمارے کنٹری میں رو بیک ہی یہ ہے جو ہمارے کرکٹ کے علاوہ جو دوسرے ٹیم کے جو پلئیرز ہیں جو ایتلیٹز ہیں ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ اہمیت یا میں کہوں گا کہ توجہ نہیں مل پاتی ان کی اچیفمنٹس کے باوجود بھی جو جیٹسو فیڈریشن پاکستان کی دو ہزار بارہ سے پاکستان سپورٹس بورٹ کے ساتھ ریسٹرڈ ہے ٹھیک ہے اور کنٹریونیشن میں جو ہے ہم لوگ ایشیا میں گورڈ میڈلیز بھی ہیں ٹھیک ہے اور ورڈ لیویل پہ بھی ماشاءاللہ سے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ورڈ لیویل کے چیمپئن بھی ہیں سہیے اس کے باوجود کچھ کرٹیکل مومنٹس جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہ چیزیں کیونکہ ہماری جو گورمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایسے لوگ بیٹھائے میں ہیں کہ ان کی توجہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی ڈیلیور جس طریقے سے ہونی چاہیے کاغذ پہ تو وہ سارے چیزیں موجود ہیں کہ ہم پلیئر کو یا ایتھلیٹ کو وہ فیسیلیٹیشن دیں گے لیکن انفرچنیٹلی وہ چیز ہمیں نہیں ملتی یا ڈیلیور نہیں ہوتی ہے اچھا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم ان کو ہم لوگ لوگوں کو اپیل کریں کوئی سپونسر کنڈیکٹ ہوں گے کیا ہوں گے یہ تو گورمنٹ کا کام ہے بیسکلی لیکن آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے ادارہ یا اگر کسی کو جو ہے بلکل کرتے ہیں بہت سارے ایسے برینڈ ہیں بہت سارے ایسے برینڈ ہیں جو کمپنیز ہیں وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں کراچی کی خاص بات یہ ہے کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ ریزسٹر ہو کوئی زمین یافعہ تو کوئی بھی چیزوں تو عوامی سطح پہ لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ کر سامنے نکل کر آتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھ اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد ایسے لوگ ہوگی ہے جن کو سپورٹ چاہیے ریاست کا کام ہے ان سب چیزوں کو دیکھنا ان سب چیزوں کے اوپر کام کرنا لیکن ریاست کہنے کے غافل ہے آپ جسے ادارے اور وہ ادارے جو آگے بڑھ کر اور فرنڈ کے اوپر کام کرتے ہیں تو وہ اپنا انسا آدھا کر رہے ہیں لیکن اس میں بہت بہت بڑی جائش بائک ہے ابھی بھی ہے اچھا میں آپ نے سپیشل مجھے پیکج جاتا وہ اسی کا گیم کا ہے جو 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 جٹسو اسی کا ہے تو دیکھ لیں ہم اس کو تھوڑا سا نازین کو دکھا دیں جی نازین آپ لوگ یہی پر میرے ساتھ یہ ہے بریک نہیں لیں گے ہم ڈریک پیکج پہ جائیں گے اور دین واپس آئیں گے ٹھیک ہے تو ہم لیٹسی دیکھتے ہیں سپیشل گیم جو ہے جو چٹسو اس کا پیکج یہ کسل کھائی ہے باکھوڑا سلے تشمن سبی کے مطن ہے صدا ہر دل کی آبار دل دل کی آبار پاکستان 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 10 دل کی آبار دل دل کی آبار پاکستان 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 دل دل کی آبار پاکستان دل کی آبار جو چٹس موسیقی 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 ایک بار پر خوش آمدید کہتی ہوں گوڈ مورننگ with سبی میں اور ماشاءاللہ جہاں پر بہت سارے میلوں اور ہی میل نہ ہو ایسے کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک ابھی پراپر طور پر سپورٹس میں نے تشریف لائے چکے ہیں آج ان کی دل کی بات ہوگی اور آپ سے ایک پیل بھی ہوگی یس میرے جو ہے اس وقت یہاں پر الٹے ہاتھ پر بیٹے ہیں دلاور خان اسلام علیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بایت ہے بھئی بڑی یونیفورم اور جب یہ پاکستان سے بھائی جا کے ایک کسی اور کنٹری میں جا کے یونیفورم یہ کیا پریزنٹیشن دکھا تھا کتنا اچھا لگتا ہوگا ایک الگی فیل ہوتی ہے ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ نے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایک یعنی آپ کو ایک وقار فیل ہو رہا تھا ہے کہ آپ ایک بہت چی فیلم ہوتی ہے ایک آزاد مملکت پاکستان کو پریزنٹ یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے ہم دلاور سے بھی بات کریں گے اور میری اس وقت رائٹ اینڈ پہ بیٹھیں گے حرمت منصور اسلام علیکم حرمت کیسے ہو آپ ٹھیکو کیا بات ہے حرمت یہ بتائیں کہ یہ ماشاء اللہ اتنے سارے آپ نہیں ہیں آپ پر مادلز رکھے ہوئے ہیں بہت زبردست یعنی کہ انسپریشن ہے اس وقت ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنی بچیاں جن کے گھر میں ہیں تو دیکھ لیں بھئی حرمت کیا ہے حرمت پتہ ہے کیسے آگئیں اس فیلڈ میں اس فیلڈ میں تو میں تقریباً ففٹین ایرز ہو گئے مجھے میں بہت چھوٹی سی تھی تب سے اس فیلڈ میں ہوں تو مطلب چھ سال کی عمر سے میں اس فیلڈ میں ہوں تو پتہ نہیں تھا کہ انٹرنیشنل ایتھلیٹ بن جاؤں گی بس یہاں تک آگئی کوئی ایک سیلڈکشن کیا ہے بہت سارے گیمز ہے نا کسی نہیں 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 میں نے بس یہی مارشل آرٹ جوڈیٹس بس مارشل آرٹ جوڈیٹس جوڈو انڈیٹس جوڈو آپ نے جو صرف بات کی تھی جی 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 اس کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں محمد علی رشید اسلام علیکو آپ کی تو بہت خاص طور پر اپیل اپیل اور دکھی داستان تو ہم نہیں کہیں گے لیکن یہ بھی ایک آگے بڑھنے کہتے ہیں کسی چیز کو پریشر دی جائے وہ اور اوپر کے سامنے آتی ہے تو یہ بتائیں محمد علی تو ایسا کیا ہوا کہ ابھی آپ سوچ رہے ہو کہ مجھے کوئی سپونسر مل جائے گیم کی نویت بتاؤ اور پوبلم کی نویت بتاؤ تا کہ ہمارے جتنے ناظرین اس وقت دیکھ رہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی میں بھی سپورٹ کرسکے ہو تو آپ کو پوچھ رہے ہو تو ہمارے جو named neste اگر آپ ہمیں approach کریں گے تو ہمیں ین کا نمبر hem آپ کو دلیبر کریں ڈی بتاؤ آپ پتک وقت ہو تو لیتی خیل ماک نشل چیم بتین ٹو すنے مادل کے opposed کسٹشن کو میری میں پر سبچے çıkar پاستان کو pas het کοι مانگ impatری میں ہوا internation el56 کا پیدا کیا؟ پیدا کرے کرتے روز التسسلوات سچارے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں ڈیزرونگ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ بچارے سپورٹ نہ ملنے پر وہ نہیں کچھ کر پاتے ہمارے گورنمنٹ آپ کو آپ نے کوئی لیٹر پوٹ اپنے کیا کچھ ایسا نہیں ہوا گورنمنٹ کا تو سب کو بہت بہتر پتا ہے کہ گورنمنٹ کیا ریزن چل رہے ہیں اور کیا اکانومی کی کنڈیشن ہے تو گورنمنٹ تو فیلال کوئی سپورٹ نہیں ہے ہمیں سپورٹ ہماری فیڈریشن سے ملتی ہے پاکستان جیجیٹسو فیڈریشن جو ہمیں ایک پلیٹ فارم دے سکتی ہے سپونسرشپ تو زائر وہی نہیں دے سکتی جب گورنمنٹ کی فنڈنگ نہیں ہوگی تو فیڈریشن کوئی بھی فنڈ نہیں کر سکتی تو فیڈریشن اس کے لیے پر ہمیں پرسنل سپونسرشپ دوننے کے لیے نومنیٹ کر دیتی ہے اتلیٹ کو سپونسرشپ اس میں خود دوننی ہوتی ہے پرائیویٹ سپونسرشپ گولام صاحب پر ہمیں آئے کہ کتنے بڑے الفاظ میں اس لڑکے نے یہ کہا کہ محمد علی رشید صاحب نے کہ سپونسرشپ اس پلیئر کو خود کہہ دیتے ہیں کہ آپ جا کے دوننے کیا کہتے ہیں آپ یا میں تو بہت جسارڈ ہوئی یہ چملہ میرے لیے تکلیف دیتے ہیں کہ پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ کر وہ سارے کے سارے باس صلاحیت لوگ رہ جاتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہے پاکستان کے اندر پاکستان میں اتنی زیادہ اہلیت ہے دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جتنے پاکستان کے اندر ہر شو بھی کے اندر اور کم عمر کے بچوں کے اندر جتنے صلاحیت ہیں موجود ہیں وہ عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتی ہیں لیکن لمحہ فکریہ لمحہ علمیہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی سنا ہے اس بچے کی سارے باتوں کو اور جو خود کوئی ون کر کے آ جاتے ہیں تو اس کو سر رانکھوں پر بٹھاتے ہیں اگر پاکستان کا وہ خود سے ہی کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود سے بداؤڈ اینی کسی سپورٹ کے وہ جا کے انہوں نے ون کیا اور پھر وہ آئے تو اس کو تو سر پر بٹھا رہے ہیں ایسا کیا ہے دیکھیں نا ہم نے دیکھا انہے کے لئے آلی کے اندر آپ کے شو پر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے میڈلز بیچیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم چھوڑ دیں گے سارے چیزیں ہم نہیں کر سکتے ہیں ان کے پاس صلاحیت ہیں لیکن پھر بار بار اسی بات کی اوپر میں فوکس کروں گا کہ ذاتی ایسی ایت میں کوئی کیا کر سکتا ہے اپنی زیادہ مہنگائی ہے اس کے اندر فاملیز اپنے بچوں کی کی فائلت کرنا ان کے لئے بہت مشکل ہے تو اس طرح کی چیزوں میں آگے جانا وڑھنا چھا پھر وہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے ان کو آگے بڑھائیں نہیں کھا رہے ہوتے ہیں اپنی کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایک لیمنٹ کے بازے نیشنل لیویل پر تو چلو آپ کسی بھی طرح سے کر لیں گے لیکن انٹرنیشنل لیویل پر کرنے کے لئے ہمارے ملک کے اندر جس طرح بھی کرکٹ کو اتنا پیسہ اس پر انویسٹ کے جا رہا ہے منع نہیں ہے ہر ایک نئے طریقے سے ٹونٹی ٹونٹی ٹین پتہ نہیں کیا کیا لے کر آتے اگر ہر دو سال کے بعد ہمارے پاکستان کے اندر پروینسس جو ہے اولمپکس ہو تو زبردست ہر بچہ جو ہے نا وہ انڈیویجلی بھی آ سکتا ہے کسی سکول کالیج سے بھی آ سکتا ہے کچھ ایج فیکٹر مینشن کر دیا جائے تو ہر گیم کو ابلائج کیا جائے اور ایک بڑا کمپوٹیشن ہے اور میں کہتے ہوں اس پر بہت سارے لوگ سپانسر کریں گے اور اس کو پھر انہی میں سے سیلیکٹ کیا جائے انٹرنیشنل لیویل میں سے یہ ہیرے نگی نہ نکلیں گے لیکن کوئی انڈیویجلی تو کچھ نہ کچھ چند لوگ انٹرنیشنل لیویل پہ جاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کچھ ساب آپ کیا کہیں گے چند لوگ جاتے ہیں تیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ٹیلنٹ کی تو یہاں کمی ہے نہیں اور جو آپ نے ابھی ایک جملا بولا کہ میڈلز لے کے آتے تو انہیں سر پہ بٹھاتے ہیں تو تھوڑا سا میں سے ڈساگری کروں گا آپ کی ایک اپنی الگ نظر ہے صحیح ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ورلڈ چیمپنشپ جو ہمارے سی پلیئرز ہیں وہ کھیل کیا ہے اور ائرپورٹ پہ جب آئے تو کوئی ریسیف کرنے والا نہیں تھا میڈسٹر کے در ہے سینئرز کے در ہے تو یہ چیز بہت ڈسپوائنٹنگ ہے ہمارے لیے یہ آپ کے سامنے اس وقت پاکستان کے ہیروز بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اب ان کا کام نہیں ہے کہ یہ سپانسر صبح اٹھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سپانسر ملے گا تو ہم جائیں گے تو ان کی مینٹل ہیلتھ اور فیزیکل ہیلتھ اس کے باوجود جا کے یہ پرفارم کرتے ہیں اگر ان کو سپانسر مل جاتے ہیں اس سے ان کے جو سینئرز ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے میں نام مینشن یہاں کرنا چاہوں گا ابو حریرہ اور امار ماشا اللہ سے پاکستان کا فکر ہیں ورلڈ چیمپئن دو ہزار پندرہ میں دونوں نے کھیلی تھی اور سلور میڈلیس ہوئے تھے ورلڈ چیمپئن اس کے بعد جب وہ یہاں آئے تو کوئی ریسیب کرنے والا ان کو نہیں تھا اور لا تعداد لا تعداد اسی طرح کے ایونٹس ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگر یہاں کوئی کامیاب ہو جائے تو وہ بن جاتا ہے پرکٹ کے علاوہ مجھے نہیں پتہ چلتا یہاں ڈومیسٹک لیول پر بھی پرکٹ ہوتی ہے تو وہ اتنا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اس کی صرف وجہ ہی ہوتی ہے کہ میڈیا کا جو انٹرس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ملکل ٹھیک ہے تو تھوڑا سا میڈیا سب سے بڑھ کر تمہیں کہ آپ جیسے جیسے لوگ ہیں ان کا یہ بڑا کیا کہتے ہیں اس 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 میں کام ہے کہ ایسے پلیئرز کو پرموٹ کریں اور جیسے آج آپ نے ہم لوگوں کو بولایا آپ کا بہت شکریہ اگین تو اسی طریقے سے جو ہی نا یہ پرموٹ ہوں گے مین چیز ہے عویڈنیس جو جٹسو میں نے آپ کو کہا کہ فادر آف مارشل آرٹس کہا جاتا ہے اتنا پرانا گیم ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں کسی کو جو جٹسو کا نام نہیں پتا کیوں کیا ریزن ہے بیکاوز آف کے وہاں لوگوں کو عویڈنیس نہیں ہے اور عویڈنیس کی ریزن سب سے بڑی کہ میڈیا کا اتنا کیا ہے دھیان نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے ہمارے ماشاءاللہ سے گولڈ میڈلیس ہیں آپ کے سامنے ان کے اچھیومنٹس ہیں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ان کو سپانسر جو دیکھ رہے ہیں اگر کوئی کرتا ہے آپ کے چینل کے تفسوس سے تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی اگر ان کو ملے گا تو پاکستان کا فکر بنیں گے اور پاکستان کا نام اور روشن کریں گے انشاءاللہ دلاور آپ گولڈ میڈلیس بھی ہیں اور آگے آپ کا فوکس بھی ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ فیوچر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں آدھی راستے میں پلٹ جاتے ہیں اکثر سادھ ایسا ہی ہوتا ہے کسی لوگ ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے سپورٹ نہیں ہے تو پھر وہ آدھی راستے سے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہو کہ آگے پھر بھی جانا ہے بلکل جانا ہے کیونکہ کافے ٹائم سے کیسی چل رہے ہیں کسی ایون میں پارٹسپیٹ کیا کسی میں نہیں کیا تو ہم نے تو ہانڈ نہیں معنی ہم نے کرتے رہنا ہے ہمیں محنث کرتے رہنا ہے پارٹیسپیٹ کرنا ہے آگے بڑھنا ہے بلکل اچھے پاپا کرتے تھے ممہ کہتے تھے آگے آجاؤ دلاور آپ کر کے دکھاؤ گے گھر والے اپپیشیٹ کرتے تھے ایسا ہوا ہے کبھی بلکل فادر کی بہت سپورٹ ہے اور اگر مدر کی سپورٹ نہ ہو تو پھر پوسبل نہیں ہے اتزار کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بیٹا ہے وہ پوری دنیا میں نام روسن کر رہے ہیں ایسا ہے کہ نہیں انشاءاللہ ضرور چندہ اور اللہ پاک آپ کو کامیابی ہیں دیں اچھا حرومت ایسا لیڈی افکورس آپ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنا اور جانا پرمیشن کچھ پرمیشن آئیں آپ کو نہیں میری فیملی اور سب بہت زیادہ سپورٹ دے ہیں سب سے زیادہ میری ماما میرے اببو اور سراؤنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں سب بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو لے کے کبھی بھی اس چیز کو لے کے یہ نہیں کیا کہ نہیں پرمیشنز اغیرہ ہمیشہ یہ کہا کہ نہیں آگے بڑھو ایک ڈڑکی کو آگے بڑھنا چاہیے بالکل اور اس فیلڈ میں کی بلکل ڈفرینٹ فیلڈ ہے مارشل آرٹس کی فیلڈ ہے کبھی کبھی کتنے لوگوں کو پچھاڑا آپ نے مجھے بتایا کتنے لڑکیوں کو گرایا بچاریوں کو لڑکیاں تو بہت گرائیں گے اچھا بولا اچھا لڑکی 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 بہت گئی فوکس کر کے میری بہت گئی ابھی لڑکوں کو خیر کرنی چاہیے اچھا ایسا کچھ نہیں ہے بتاو کتنے ہمارا گیم گیم کی نویت سے کتنے مطلب آپ کے کمپوٹیشن میں کمپوٹیٹر جو ہوتے ہیں ان کو کتنے بار آپ نے ان کو گراہ دیا میکسیم میکسیم تو اتنے سارے ہو گئے چھوٹے جب لگتی ہوں گی کبھی کچھ زیادہ انجری ہوتی ہے ابھی ریسینٹ میری سکس منت پہلے میرا جو نی تھا وہ مائی گوڈ ٹوٹ گا تھا بالکل لگمینٹس میرے ٹوٹ گئے تھے اور میں بیڈ ریسٹ پہ چلی گئی تھی لیکن اس کے بعد پھر بھی تھی کہ نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں گھر والو نے تو بیٹھا دیا کہ بھائی بس ختم لیکن میں نے بولا نہیں جب بھی ہماری گیم میں مین چیز تو یہ ہی ہے اچھا اور یہ ہوتا ہے اسپورسمن کو میرے پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ بھی پیس کرنا ہے بلکل بلکل اچھا ہے کہ اب یہ بتائیں کہ ارادی ابھی ملتوی تو نہیں ہوئے نہیں نہیں ارادی ابھی ملتوی نہیں ہوئے جتنی کوشش کرتے ہیں وہ تو کہہ رہا ہوں بلکل درنا نہیں ہے نہیں بلکل انشاءاللہ اور جاتے جاتے غلام صاحب اور ساتھ پہلے ساتھ سب آپ میسیج دینا چاہیں گے پہلے غلام صاحب چلیتے ہیں غلام صاحب اپنے ناظرین کو میسیج دیجئے پہلے آگے بڑھئے معاشرے کے اندر اپنی کونٹیبیشن کیجئے اپنے بچے اپنی فاملی اپنے گھر کے اندر موجود لوگوں کو ہی آگے لے کے جانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے پاکستان کسی ایک شخص سے نہیں ہے تمام لوگوں سے ہر کوئی اپنے صاحب کی ذمہ داری کرے گا ایک اچھا مولی ایک اچھا معاشرہ اور معاشرے کے اندر اچھے نگینے اور ہیروز سامنے آئیں گے اور جاتے جاتے یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہے اور اور بھی کافی سارے بچے ہیں انہوں نے ابھی بہت ساری اچھیومنٹ کی ہیں تو نومبر 11 کو ازلشہ کرکل سٹیٹیم میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس میں آپ بھی ہیں اور آپ کا چینل بھی ہے اس کے اندر ہم نے ان تمام بچوں کو انشاءاللہ ہم ان تمام بچوں کے لئے وہاں پہ کلاپنگ بھی کروائیں گے ان تمام لوگوں کو وہ سال چیزیں فیل کرائیں گے جو ان کو فیل ہونا چاہیے کہ ایک شخص گھر سے نکل کر دو مہنے کی مسافت تائے کر کے ایک بہت بڑے گیم میں انٹرنیشنل لیون مجھے ایونٹ لے کر رہتا ہے اس کو لسیف کرنے والا کوئی نہیں اس بات کو سوچے گا یہ بڑی بات ہے میں بہت ساری چیزوں سے زرہ سا ڈیسارڈ ہو گئی ہوں ایسے ہونا نیچے لیکن میں بہت فیل ہوا کہ دو تین چیزیں وہ اب بچے ہیں تو افکورس ان کو اگر ہم لوگ نہیں آگے سپورٹ کریں گے تو یہ یہی پر ہی سٹاپ کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں ان کا ہاتھ تھامنا ہے ظاہر سی بات ہے اور آپ تو مورل سپورٹ کر سکتے فائنشل تو نہیں کر سکتے اداروں کو آگے بڑھنا چاہیے اور ریاست کا بہت بڑا کام بہت بڑا اور وہ لوگ لڑنے میں لگے ہیں میری سیٹ میری کورسی کے چکر میں وہ اتنے ٹیلنٹڈ ڈیوج سے محروب ہو جائیں گے اور یقین کرے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ اپنا وکار نام پاکستان کا جو جھنڈا ہے نا وہ بلند کر سکتے ہیں اتنے ڈیزرونگ اور اتنے ٹیلنٹڈ ہیں بس صرف تھوڑا سا ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہے سپورٹ کرنا ہے آپ ساتھ سب کیا میسیج دیں گے یہ آپ کا کیاپلان جی میں میسیج سے پہلے ایک کچھ آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمارے جو اسوسییٹ سیکٹری جنرل ہیں اسوسییٹ سیکٹری جنرل ہیں سر تارک علی وہ ہمارے استاد بھی ہیں اور انہی کی وجہ سے آج میں اور سارے سٹوڈنٹس آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کا نام لینا بہت ضروری تھا اور کسی وجہات کی بینہ پہ وہ ہمیں جوائن بھی نہیں کر سکے میسیج تو دیکھیں میں یہ دینا چاہوں گا کہ اپنا کام آنسٹی سے کریں اور آنسٹی سے کام کریں گے تو سارا نظام سے ہو جائے گا تو میرا میسیج تو یہی ہے بہت شوڑا بچہ اور اپیل کریں بلکہ یہاں اپیل تو جو سمجھدار ہیں ان کے لئے سمجھداروں کے لئے اشارہ کافی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ خودی کو کر بلند اتنا صحیح نا یہ آپ نے سونا ہے تو اللہ تعالی خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے تو ان بچوں نے اپنے آپ کو انوایا ہے اور یہ کوئی ایسے نہیں ہیں انٹرنیشنل پلیئرز ہیں اور آپ کے سامنے ان کے میڈلز ہیں تو میری اپیل یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کریں اور آپ لوگ کی سپورٹ سے جو ہے وہ پھر یہ ملک کا نام روشن کریں گے اور پھر یہ ہے کہ ان کا ملک کا نام روشن ہوگا تو پھر یہ ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ پراؤڈ ہوگا بلکل بلکل یہ سب ہمارے فخر ہیں اور میں ان سے بھی میسیج لوں گی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو اپنی عوام کو پیارے پیارے جو آپ لوگ آپ کے لئے جو دعائیں کرتے ہیں خیر کرتے ہیں ان سے یہی بولوں گا کہ دعائیں کرتے ہیں اور جو سپورٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی سپورٹس مین ہیں سب کو انہیں سپورٹ کریں ان کو سپورٹ کریں اور چاہے وہ فیننسلی ہو یا مورل سپورٹ جو بھی ہو لیکن سپورٹ ضرور کریں کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ ایک جگہ بلکل رکھ ہیں بس کرکٹ کرکٹ سے آگے نہیں جا رہے جس کو سپونسر ہیں لوگوں کا شوق ہے کرکٹ کی طرف جا رہے ہیں تو تو اور بھی گیمز ہے ایتھلیٹکس ہے مارسل آرٹس ہے اس کی طرف بہت کم لوگ آ رہے ہیں اب جیسے کہ نئے نئے یوت آ رہی ہیں نئے لوگ آ رہے ہیں نئے بچے کھیل رہے ہیں ان کا بھی فوکس آرہ کرکٹ کی طرف چلا گیا اب دوسرے گیم میں بچے بہت کم جا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے دو ہی چیزیں چل رہی ہیں موبائل اور اگر کوئی سپورٹ سو رہے ہیں تو یہی بولوں گا کہ دوسرے گیمز کی طرف بھی فوکس کریں اور جو ایتھلیٹس محنت کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ایتھلیٹس محنت کر رہے ہیں یا دوسرے ہوالے سے اور جتنا ہو سکتا ہے آگر پر چاڑھ گا ان چیزیں مستحلیہ کر رہے ہیں انشاء اللہ جانے سے پہلے ایک بات کاؤ گیمز کی بات ہو رہی ہے اور ہر گیم کی اپنی کیپی بیلٹی ہے اور اسے ہمیں کی بہت جانے چاہیے اور ہم لوگ صرف ایک گیم کے پیچھے آپ کو پتہ ہیں اس دلاور نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ایک کرکٹ اور ایک موبائل ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو ریگارڈٹ کر دیا ہے مینٹلی وہ موبائل کے فیزیکلی ایکٹیوٹی سے دور کر دیا ہے اور سیلیکٹڈ گیم میں وہ انوالو ہو گئے ہیں گلی محلے میں صرف ایک ہی گیم کا پرچار ہے تو اس کی ریزن بچوں کا قصور نہیں ہے میں ان کو پوائنٹڈ نہیں کر رہی سیمپل از دیٹ جب تک ہم کو پلیٹ فارم نہیں دیں گے میں نے تھوڑا سا دیا میں نے ایک چھوٹا سا حصہ ملایا میری کوئی وقت نہیں ہے میں نے تھوڑا سا حصہ ملایا لیکن میڈیا کا اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہے اگر میڈیا بہت ساری چیزیں کیپچر کرتی ہے تو میڈیا کو انوالو ہونا پڑے گا ان گیمز کے لیے سپرشلی ہر گیمز کو اسی طرح پریفیر کریں ریفر کریں سکرین پر دکھائیں جس طرح آپ صرف کرکٹ کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ہماری گوریمنٹ سپور میں یہ بولوں گی کہ ابھی تک آپ نے کوئی بھی ڈیفرنٹ ایک ایک کہتے ہیں نا ایریاز میں اب میں اس کے بچے میرے بچے کیمریمن کے بچے کہاں ان کے پاس ایکٹیویٹی بچوں کی کھیلنے کی میں تو کہتے ہیں ہر محلے میں ایک پارک ہونا چاہیے اور اس پارک میں ایک سپورٹس کا خاص مارجن رکھنا چاہیے کہ وہاں پر شام کی ایکٹیویٹی میں بچے کچھ نہ کچھ گیم سیکھیں کوئی جیوڈو کراتے سیکھیں چھوٹے بچے ہیں وہ شام میں بیٹا آپ لوگ جائیں اور وہاں جا کے ان کو کچھ آپشنز تو ملیں اب ان کو کچھ نہیں ملتا تو وہ صرف موبائل کے ساتھ چھپکے رہتے ہیں تو ہمیں جب تک اس کو سیریسلی ہر محلے میں ہماری گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے کہ بڑے بڑے پارک ہوں اور اس پارک کے اندر میل این فی میل کے گیمز ہوں بقاعدہ ان کی میمبرشپ ہوں آپ نے کوئی تھوڑا بہت پیسے لینا وہ بھی رہے لیکن بچہ گریجولی شروع سے اگر تین سال کا بھی بچہ جا رہا ہے وہ دس لوگوں کو دیکھ رہا ہے کچھ کھیلتے ہوئے اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک کوئی سٹرنڈیجی کوئی پلاننگ نہیں کی گورنمنٹ نے تو ہمارے بچے خوار ہو رہے ہیں اور دیکھ لیں اب بچوں کی یہ سیچویشن ہے کہ آدھے بچوں کو ہم موٹیویٹ کریں گے آدھے بچے کہیں گے آگے ان کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے اب ان کے اگر پیرنٹس فائننشلی سٹرونگ ہیں تو چلیں سپورٹ کریں ہر پیرنٹس ایسا نہیں ہوتا تو اس طرح ہم ان بچوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں جو بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے اور اپنے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں بٹ صرف یہاں پر لیک ہونے کی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں پائیں گے لیٹسی حرمت کی پاس چاہتے ہیں حرمت آپ اپنے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میں بھی کہنا چاہوں گی کہ سپورٹ کریں ہمیں آپ لوگ کی سپورٹ کی آپ لوگ کی دعائیں تو ہمیں پتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں بس میں بھی کہوں گی کہ سپورٹ کریں بہت زیادہ ایک میل تو بہت سارے ہیں جو کھیلتے ہیں لیکن لڑکیان اب کافی اس میں مطلب زیادہ انٹریسٹ ہے لڑکیوں کا بھی تو میں ہی چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی ومنز کو بھی انٹرنیشنل ہی ہم سپورٹ کریں تاکہ ہم بھی پاکستان کا نام روشن کر سکے زبردست حرمت کی اپنے میسیج سنا اور احساسات ابھی ہم لوگ چلیں گے محمد علی رشید کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی اپیل کیا ہے اور ان کا میسیج کیا ہے اپیل تو نہیں کہوں گا میں یہ کہانا چاہوں گا کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے صرف اس کو ریکرگنائز کرنے کی ضرورت ہے اگر ریکرگنیشن نہیں ہوگی اتھلیٹ کے پاس تو میں ایک پرسنل اگزیمپل دوں گا کہ مور دن ہاف اف دے اتھلیٹس جو ہیں وہ ایک سٹیج پہ آگے سپورٹ شوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو ریکرگنیشن نہیں ملتی سپورٹ نہیں ہوتی گورمنٹ کی یا فائننچلی وہ بہر نہیں کر پا رہ ہوتے ہیں ایکسپینسز تو وہ سپورٹ شوڑ دیتے ہیں اگر ان چیزوں میں گورمنٹ سپورٹ ہو جائے گی پرائیٹ سپورٹ ہو جائیں گے تو سپورٹ کو جب فروغ ملے گا تو اس میں اور لوگ جو ہے وہ اپنی انگولمنٹ شو کریں گے اور اس پورٹ کو جو ہے وہ پاکستان کا سپورٹ اور بہتر ہوگا ٹیلنٹ بہت ہے صرف اس کو ریکنیشن کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جو ہے گورمنٹ سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو یہی جو ہے وہ میسج ہے کہ جتنی سے زیادہ گورمنٹ سپورٹ ہوگی پرائیٹ سپورٹ ہوگی اتھنا پاکستان میں ٹیلنٹ جو ہے وہ بڑھے گا زبرت ہے شکریہ سکریہ خیالیں سپورٹ کرود آپ کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ کچھ چیلی چیلی سپورٹ کر رہا ہے میں نے نے اپنی صلی اللہ پھر بھولوائیں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاکستان آپ کو کامیابیاں دے اور ان خاص طور پر اس محبوظورت بنو یوت کی آواز میں جو شامل ہے غلام صاحب کی بڑی بات ہے سرپرس کی ہے جو بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں مجھ تک پہنچنے کا کوئی ایک وسیلہ بنتے ہیں اور مجھے تو نہیں معلوم ہوتا لیکن جب کوئی بات کہتا تو اس کا بھی شکریہ تھا آپ کا بہت شکریہ یہاں پر لیں گے بریک اور جانے سے پہلے آپ لوگن کا ایک سپیشل پیکج جو ہے وہ جو جیٹسو اس کو ایک بار یوٹو کرائٹے کا ایک مارشل آٹ کا ایک حصہ ہے اس کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں اور یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ بورننگ ویڈ سبی کسا ایک بار پر خوش شام دید اور یہ ہے میرے ساتھ شیف سارا اسلام علیک کیسے ہو یہ گوڈ نہیں پہنا اس کی شیٹ بڑی پیاری لگ رہی تھی میں نے کہا یار پہنو تم بڑی چی لوگوں کی شیف گوڈ ہے لیکن مجھے اچھا لگا مجھے اچھا لگا مجھے اچھا لگا اچھا جس پر جوڈ آج جش کا نام کیا آج ہے میکسکن روز چکن میکسکن روز چکن اچھا جی ہم اس کے اندر انگریدین سکوڈ پون سے دلیں گے اچھا ون بائی ون آپ میں بتا دے موسیق بڑی کسی اچھا اچھا ایک بڑ پہ ہم joeel س عاقên اس میں لیمن کافی حد تک ہم نے کٹ کر رکھے میں پھر اس میں پیپرکا جو ہے پاوڈر اورگینو ہے اورگینو ہے تھائم ہے اور کالی مرچ ہے یعنی کہ وائٹ پیپر دکھنی مرچ ہے ہم میں اس کو کہتے ہیں میرے خیر میں ای تنک کہ وہ ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کو ہم یہ کہتے ہیں اور حزب زائی کا نمک ہے جو میری بہن نے کٹورا پھر کے رکھا رہا ہے جیسے یہ کوئی شگر ہے ہزب زائی کا اس میں نمک دلے گا اور اس کے لیے یوز کرنا ہمیں اوئل اور اس میں ہوگیا چھے کہ اور چھیکن کو ہمیں بہن کے پاس لے کر آجاتے ہیں اور پھر سوسز جو ہیں انہوں نے دو رکھے میں اب اس میں ہمارے پاس جی آپ سب سے پہلے کہیں گلوز بھی ہیں پہلے میں یہ ڈال دوں سکا مات میں گلوز سے مارینیٹ کریں ساری چیزیں پر ہم لوگ اس کے انداری 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 ہم دال دے باہلے دلے لئے آخری ہم ہے ہم اس کو سایڈ پر کر دیتے ہیں ساری کب سے کوکنگ کر دیا میں کافی تین سے کریم کیا آپ نے کافی تین سے کرتے ہیں کیا آپ نے کتھا تھوڑا سا دہ رہا ہے چندہ آپ نے تین کتھا تھوڑا سا ڈالیاں چندہ ہمیں تھوڑا سا ڈالیاں مطلب 1 ٹیس پول یہ خلیل ہے یہ فلیور کر دے کردے ہیں جی اور پھر آپ نے کیا ڈال ہے اور اوریگانو دال ہے اوریگانو دال ہے پیپرکا زیادہ دالیں گے اوریگانو دالتا ہے چندو مجھے سب پتہ دیکھیں یہ اور بات میں شیف نہیں ہوں لیکن مجھے مال اس کا کوئی فلیور زیادہ ہوگا اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اچھا اور میکسکن ڈشیس کی جس اس کا کلیتا ہے پیپرکا اور اس کو میکورد نام دیدی دھوکا مرچ لائل ہے لیکن لگ نہیں رہی یہ پیپر جائے گے یہ بڑی فائدے مند ہے یہ کالی سفیل مرچیں دکھنی مرچیں بہت فائدے مند ہے اور میری بہن نے ہر کٹوری میں سپون ڈالی اللہ کی مند لینے کہ میں اب اس کو مینج کر رہا ہوں اوکے حضبی زائی کنو جی اور سب میں ہم ڈالیں گے لیمان لیمان اچھا جی ہم نے اس کے تھوڑا سوری سیٹس بھی نکال دیتے ہیں یہ کڑوان ہٹا جائے اس کو سائٹ پکر دیے اور میں اس وقت سارا سارا دیکھو میں نے ہلپ کی ہے مجھے سب سے زیادہ چکن مرنے چاہیے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا اس کو 2 to 3 جائے اگر آپ اس کو پیلی مگنیشن کر لگتے ہیں رہ لے تو بہت اچھا جاتا ہے اگر آپ اچھا جاتا ہے 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 جاتا ہے اچھا جاتا ہے کرنے میں ایک جگہ سال جاتا ہے اچھا جاتا ہے اچھا جاتا ہے پیسیس پہ آلریڈی کٹس لگائے میں تو اس سے ہوگے جو مارنیشن ہے وہ اندر تک وہ چلی جائے گے واہو زیباردست اچھا جی کیا بات ہے اس کی کٹ انہوں نے پہلے سے ہی لگتے ہیں یہ کٹس پہلے سے ہی لگتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوڈ اور اگر آپ کو بہت اچھا فلیور چاہیے تو پھر اسے ٹو آرز کے لیے ماغنیٹ کر دیں اب اس کو ہم اس کے اندر رکھ دیں گے جی بسم اللہ روان کتنا ڈالا ہم نے سارا اس وقت 4 to 5 4 to 5 spoon جی اوکے 1 2 3 2 3 4 is enough اگر کم ہوگا تو ہنی کنا ڈال دیا ہائے اللہ کی بندی گرینا اوکے فلیم تھوڑا ہم فاسٹ کر لیے پی جی اچھا یہ لوہ فلیم پہ لوہ فلیم پہ اگر آپ پکائیں گے اس کو اوہ اوہ اگر کریں گے تو آپ اس کو پورا الیمینیم فلیم سے ریم پہ کریں گے اوہ اور اس کے بعد 30 ڈو 45 موونٹ تک آپ اس کو روست کریں گے اوکے ہم جہے آج آپ کو اس پہ سکا رہے کیونکے زاتر لوگوں کو اس اوہن نہیں ہوتا ہے حا تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو چولے پہ کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوگا فلیور وہی آئے گا وہی ذائقہ سکتگید لیکن آپ نے مو بھی تو مجھے بڑے بریک میں بتایا تھا اگر کسی کے پاس اوہن نہ ہو تو وہ پتیلے میں پانی رکھے اس کے اندر اکی سٹینڈ دے ہوں پتائے نا وہ اس کے اندر پر ایک پتیلی پھر اس میں وہ جو فوائل کیا وہ ڈالے اور دھنڈے اور پھر ارام سے لوگو اوان بن گیا نا دیسی اوان بن گیا نا دیسی اوان بن گیا نا یہ سارا نے مجھے بتایا تھا چلے جیس کو دیکھیں کتنی ہلکی اس پر ہونا چاہیے بس ہو گیا مرخان جیس جلنے نہیں چاہیے بھی ہے نا جیس کو ہم لوگا جاتا ہوں پاس نہیں کریں گے کہ وہ یہ رو پتا چ میرے کی وجہ ہے وہ بروسٹ اور روست ہو جائے اچھا جب اس میں لائے روانے ہم نے اس کے اندر پھوکٹی ہے پھوکٹی ہے پھوکٹی ہے جی ہاں پھوکٹی ہے جی ہاں پھوکٹی ہے ایک منعہ پھوکٹی ہے یہ برطن مجھ سے واقف ہو گئے ہیں اسے صحیح چلا جائے اسے صحیح چلا جائے لاؤ یہ یہ لے دو اس سے زیادہ کا ہینڈل ہو جائے یہ جائے ٹھیک ہے گوڑیاں یہ اس سے اور آپ اس کو دھگ دیں گے آپ اس کو دھگ دیں گے اس کو ہمیں ہمیں بے کور کردی میکس من کی کتنی دیر ہوگا اس کو پھر ترن کرنا ہوگا اس کا کلر چینج ہوتا ہے ہم اس کو ترن کرنا گے 5 minutes پھر ہم 5 minute اس کو دوبارہ ترن کریں گے یہ کم سے کم تین مینٹس تو لے گا جی جی یہ لے گا جب تک ہم تھوڑی سی گب چپ پھر ہم نبوب برک کی تربیں اس کی پریزنٹیشن دکھانے ہی یہ دازن بہت ایزی ہے بس اس کو ہم نے تھوڑی تر یعنی کے دس منٹ اس کو پکے اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ جوائن بھی کریں گی اور ان کی پریزنٹیشن بھی ہم دیکھیں گے ڈن ہو گیا جی وہ در گبشپ کریں گے لے بریک سارا میرے ساتھ ہی رہیں گے تھوڑی سی بریک اور ملتے بریک کے بعد ہم ہم سالی بریکئے اپنے اپلے فارم گود مورننگ بچ سبھی میں اور وینس ایجی ٹی وی چینل پر آپ اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں لائیو آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں نمبر ہے 03158248704 اور رات کو اس ہی شو کو آپ پیچ میں دیکھ سکتے ہیں ٹوال آر یعنی کے نائٹ ٹائم بارہ بجے اچھے جی لیٹس ہی بہت ساری باتیں میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں اور انٹرنیشنل شیف دے گود مورننگ بچ سبھی آپ کے ساتھ سیلی بریٹ کر رہے ہیں یہاں بہت سارے شیف آئے ہیں کل میں ایک ویڈیو پیکج دیکھ رہی تھی ہم لوگ صرف ہمیں کہتے ہیں یہ لوگوں نے ککنگ کی بڑی اپیسیشن ریگارڈ ریوارڈ میڈل اور اس کے سپیشلی سیمینار سیٹیفیکیٹس ریوارڈ یہ سب ایک سال میں ہوتا ہے لیکن بیگائنڈ جو ہے اگر آپ دیکھا جائے تو آپ ان کے فوٹیجز دیکھیں تو کوئی شیف بچارہ کوئی ایک آگ کے فلیم سے چھالوں سے بھراو ہے یقین کر رہے ہیں لیٹرلی میں سچ کہہ رہی ہوں کہ ان کے ہاتھ جگہ جگہ پر کٹ لگے میں اور ان کے ہاتھوں پر چھالے بنے میں اور خاص طور پر جو ریسٹورنٹ میں ایک کوئی کلی جہاں پر رننگ میں کام چل رہا ہوتا ہے کوئی کلی جلی یہ لیے کرنا ہے جلی جلی اور بچاروں کو کبھی کبھی صحیح طرح کھانے کا ٹائم نہیں ملتا کبھی ان کو سوتے ہوئے دیکھیں تو جہاں کرسی ملتی اور تھوڑا سا ٹیک لگا کے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں اور کبھی ان کے جو ہے ایسے دیکھیں تو گیترنگ میں سے بیٹھے ہوں گے اور کھانا کھا رہے ہوں گے ان کے بیہائن ان کے دلوں کی کوئی باتیں پوچھیں نا ان کے پیچھے کتنی بیہائن سٹرگل ہیں پہلے کہتے تھے خان سامہ اور شیف کا تو کچھ کونسپٹ ہی نہیں تھا تو اب اللہ کا کرم ہے اس کو ایک بہت زیادہ ریسپیکٹ فولی ابلائج کیا جا رہے اور ایک بہت سارے اس کے اندر ہم صرف شیف کے لیے بہت سارے اس میں ویز ہیں یعنی کہ بہت ساری برانچز ہیں لائک ان کو آپشنس بہت سارے ہیں اس پروفیشن کو آٹ اف کنٹری ریسٹورنٹ اوپن کر سکتے ہیں کئی اچھی جگہ مینجر ڈیریکٹر لائک بہت بڑی بڑی جوپس کر سکتے ہیں کانٹینٹل اٹالین اور بہت سارے چائنیز اور پتہ نہیں کون کون سے انڈیان دبائی پتہ نہیں کہاں کہاں یہ کانوں کی ورائیٹی پیش کر سکتے ہیں تو یہ کچھ بگسٹ پلیٹ فارم میں یہ کہوں گے اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اگر ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ میڈ آن لائن زبردست قسم کے کام کر سکتے ہیں اپنا بزنس کو رن کر سکتے ہیں یہاں پر بہت ہی سینئر شیف موجود ہیں اور مارشا اللہ یہاں پر سارے میرے یہاں پر چونکہ میں یہ کہوں گی شیف انڈسٹری سے یہاں بہت سارے اس وقت ڈیفرنڈ جگہوں سے بلانگ کرتے ہیں لوگ موجود ہیں آج میں نے ملٹی لوگوں کو بلوایا ہے اور سب کی گفتگو بھی ان کی دل کی باتیں سنیں گے کہ ان کو کیا کیا پروبلمز ہوئیں اور گھر والوں نے کتنا سپورٹ کیا کوئنسیڈنٹ یا اکسیڈنٹلی یہ لوگ جوائن کیا لیکن سب سے پہلے یہاں پر ملواؤں گی یہاں پر جو ہے شیف ازمان اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیکو آلہم دل اللہ آپ سنائے کیسی ہے فیس کلاس اچھا مجھے کیا گرہی اوہ میں تو چٹنی بھول گئی تو یہ ہوتا ہے کہ اتنا سارا کچھ کرنے کے باوجود ان کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے کیسے آپ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اللہ کا شکہ رہے سب ٹھیک تھا سرپرائز لگا آج سرپرائز لگا آرڈ ملا ہے آج میں چینل بے بیٹھیں ماشا لگا اسما جو امران ہے ماشا لگا ماشا لگا اور شیف امران ہے ہمارے بڑے سینیار ہیں سب کو 1x1 پہلی لیڈیز پرست ہی ہمارے رسٹی سے ہوں میں ابھی سب کا انٹرڈکشن دواتی ہوں میں سب کو پہلے ایک 1x1 جوائن کرتی ہوں اس کے بعد ہم گب شپ کرتے ہوں اور میرے برابر میں یہاں پر تشریف رکھتی ہیں جیسے خواتین کی جب میں بات کرتی ہوں اور خواتین کو ہم oblige کرتے ہیں تو ان کو کہیں ہمیں وہ ڈیگریٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ ان کو موٹیویٹ کریں سو بیا یونس اسلام علیکم بہت سو آپ ٹھیک کو سو بیا پرس کلاس اچھا ہوا آپ یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف بہت شکریہ میں آرزو کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم مجھے دیلا ہے اور اس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اسما عمران کی وجہ سے اسما عمران بھی گریٹ اچھا جی ہم آگے چلتے ہیں اور ہمارے اس وقت جب شیف انڈرسٹری کی بات کروں تو افکورس ہم میل میں مجھے ہمیشہ کہا گئے اور ہم خود بھی کہتے ہیں میل کے ہاتھوں میں ذائقہ بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور یہاں پر میں تینوں شیف کو سب سے پہلے میں ملواتا ہوں بہت ہی سینئر شیف ہے ماشا اللہ بہت سارے میڈرز ایوارڈز ریوارڈز اور بہت زبردست کانا بناتے ہیں زبردست شیف ہے شیف عمران احمد صاحب اسلام علیکم وآلیکم کیسے آپ ٹھیک الحمدللہ ماشا اللہ سارے بیج وغیرہ بھی لگے بھائیت بس یہ اچھیومنٹ ہے میری جو بہار کی انڈسٹری پاکستان کی انڈسٹری کام کو دیکھ کے جو سراہاتیں ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں یہ سب دیتے ہیں اچھا جی ان کے برابر میں بھی افکورس میں نے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں حمد سب سے بات کر انٹرڈاکشن کرتے ہیں پھر ہم لوگ گفتگو جاری رکھیں گے اور ان کے بلکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں واجد علی درویش اسلام علیکم شیف واجد علی کیسے آپ کیکو ہم نے جوئی کیا ہمیں بھی سپریزم لگا رات کو گیار بجائے میں بولتا ہے کچھ زیادہ سرپائز نہیں کرتے ہیں مجھے ہم نے دیفرینٹ لوگوں کو انوائیٹ کیا ہم نے کہا اس وقت اویلیبل ہوگا تو ان کے ساتھ جوئین کریں اور آپ اویلیبل تھے تو آپ آگے دیکھیں آپ سکرین پر لائیو جا رہے ہیں اور آپ اسی دل دکھانے والی بات کر رہے ہیں ہم آجا جی کیا بنایا ہے ہم نے مائک دلو ہی ربا کیسی بات ہے یا دیکھو کیا بات ہے اصلا اگن جی ہماری ساتھ موجود ہے فواد درانی شیف فواد درانی کیسے آپ ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے اوکے فرس کلاس آپ لوگ اتنا اچھا ماشاءاللہ یہ بنایا کیا یہ بتاؤ میں کرنچی چکن کرنچی آپ کی سپیشلیٹی کیا ہے کشمیری کباب ریلی تو کشمیری کباب لانے تھے کیوں نہیں لکھرا بتا رہے ہو مجھے دل لبھا رہے ہو اچھا جی جس فور جوک ہم لوگ میرے پیارے پیارے بہن بائیں ہیں اور میری بہنیں بیٹی میں ہیں اور دل کی گہرائیں اس سے دعا کہ اللہ پاک ان کو بے اتحاق کامیابیاں دے کیونکہ ان کے بیہائنڈ ایک سرگل ایک افرڈ موجود ہے تمہیں سب سے پہلے امران آپ سے پوچھتے ہوں کوئنسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ یا شوق کیا ایسی چیز تھی مجبوری ضرورت کونسی ایسی بات تھی کہ یار کیونکہ مرد کو اگر گھر میں یہ کہے میں کوکنگ کوئی برطن بھی بچارہ رکھ رہا تو اس کو کہتے ہیں یہ مردوں کا کام نہیں ہے یہ کلیر ہے یہ اس کو مجھے دنائی نہیں کر سکتے مجھے آج تک یاد نہیں ہے نوے پرسنٹ میں کہا میں ایک 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 دو پرسنٹ یا دو پرسنٹ دسترخوان سے برطن اٹھا کے کچن میں لے جاؤ ان کو امبارسکمنٹ ہوتی ہے تو آپ کیسے جوائن کے آپ مجھے شوق بھی تھا اور گھر کی نیٹ بھی تھی دیکھیں یہ آپ کو اب سلام قسم خود آگئی یہ ہوتا ہے سامنے والوں کیلئے انسپریشن ہم ان باتوں کو چھپا دیتے ہیں کہ نہیں میری ضرورت نہیں نہیں میری ضرورت اوکی میں پارٹ ٹائم سے اس انڈسٹری میں میں نے قدم رکھا اور پھر فول ٹائم ہو گیا پھر آپ نے پروپر اس کو پروپرشنلی کیا پروپرشنلی کیا میں نے چلیم فوڈ چین کے ساتھ ملٹی نیشنل اس کے بعد میں نے کورس کرنا کورس کرنے سے مجھے دیکھنے مجھے مجھے کیا اسپیکٹ کرنا چاہیے اور کیا اسپیکٹ مل جائے گا جو 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 گول سلور برونز سب میڈل اس کے علاوہ بھی بے تہاش ماشا اللہ تو بس تھوڑا سا شکایت لوگوں سے ہیں آئی اللہ اوہ آخر میں آخر میں بریک کے بعد شکایت کو کوئی ڈساہر نہ ہو جائے آجا جی آپ کیا تشریف شایف کچھ کیسے آپ نے کھوکنگ کو کیسے آیا کیسے لگے انسان سوچا کہ میں شادی شدہ بھی ہو جاؤں گا میری بہینیں بھی ہیں میں کھوکنگ میں کسی نے کچھ آئی سا پرولم تو میرے لئے یہ کافی چیلنج جس تاں کیونکہ میں اصل میں پتان سوال سے تعلق ہے تو آپ اور لوگ اس چیز کو دوڑا جو پہلے آپ نے کہا خان ساما یہ بولتا ہے تو میرا شوق تھا بچپن سے اسی فیڈ میں آنا تو میں نے سوچا کہ میرا شوق اس کو اپنا پروپیشن بنا ہوں ابھی بھی کام کرتا ہوں انڈسٹری میں تو اس کے انجوائے کرتا ہوں اور سب کو میری یہی ہے کہ ہر کسی کو بولتا ہوں کہ تمہیں کوئی چیز سلک کرنا ہے اینسی چیز سلک کرو جو تمہارا شوق ہو بعد میں اس کو کام کرو تو اس کو انجوائے کرو تو یہی ہے میں آپ کو دیکھ کے یقین کریں میں ہم سب کراچی سے بلم کرتے ہیں لیکن آج میرے ساتھ سوات بیٹا ہے ریلی میں سچ کہہ رہا ہوں سوات بہت خوبصورت پلیس ہیں اور وہاں کے کھانے بھی بہت لذیذ ہیں تو وہاں کی سپیشل ڈش کونسی وہاں پر کافی سارے یہاں ایک مٹکے میں کچھ بناتے ہیں وہ کیا چیز ہیں وہ خاص کچھ وہاں کی سوات کی مین بزار میں میں جب گھوم رہی تھی دمپو ہاں کچھ اس طرح وہ مٹکے میں سے نکال رہا اس کا ٹیسٹ بڑا دم تو یہ خاص کچھ ہے یا اس کے علاوہ کچھ خاص ہوتا ہے بہت سے چیز ہیں اصل میں تو لوگ دریئے کہتے ہیں پٹان کے ہاتھ میں تیسس ہوتا ہے تو پٹان جو بھی بناتے ہیں دل سے بناتے ہیں تو اس میں اللہ تیسس دیتا ہے ایک تو سوات بیسے ہی حسین اما کا پانی اور ویسے ہی ٹیسٹ ہے تو لیٹس ہی ہم آگے چلتے ہیں فرواد دورانی کے پاس فرواد ابھی مجھے آپ کی جو اگر ایج آپ کی رپریزنٹ کر رہے ہیں تو فیوچر میں آپ پہلے جوائن کیسے کیا اور فیوچر پلیننگ میں کیا آرہا ہے میں جوائن ایسے کیا تھا کہ نائنگی لخش پیر دیکھا رہا تھا نائنگی لخش پیر دیکھا رہا تھا تو گھلوالوں کو گھلتا ہے یہ تمہاری مرضی ہے یہ تمہاری مرضی ہم تمہیں سپورٹ کریں گے یہ تمہاری مرضی ہم تمہیں سپورٹ کریں گے پھر ہمارے شروع سے بزنس کرتے بارے ہیں پادر بڑے بھائی جیتنے بھی ہیں تو میں نے ایتی فیڈ اپنا ہی اس میں میں خود بزنس کر سکتا ہوں میں نے بلایا کہ کوکنگ کا شوق بھی تھا تو میں نے کوکنگ اپنا ہی تو میں نے اس کو پروفیشنل بنایا کہ آگے بڑھوں کہ اپنی پیچان منا ہوں تو میں نے کیا اب پھر انشاءاللہ یہ ہے کہ آگے اپنا بزنس کرنے کا ہے مجھے لگ رہے ہیں بہت جلد ہم فواد کے ریسٹرونٹ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ تو اللہ پاک نے آپ کو ایک اچھی اپنے اچھی پلاننگ کیے کہ اپنا ہی بزنس اور اپنے ہونر سکتے ہیں اسی کے اوپر کمانڈ ہے اور اسی پر اپنا ریسٹرونٹ یہی آپ انٹروں میں بھی بتا رہی تھی کہ یہ صرف کھانا پکانے تک نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ایک انکم کا بہترین زریعہ ہے اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کا میں بہن کی طرف چلتی ہوں یہاں پر سو بیا بیٹی سو بیا ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہیں یہ پیزا کے ریسپی ہر کنٹری کی ڈفرنٹ ہوتی ہے تو آپ نے کیا انٹریڈیوز کروایا اصل میں میں اور میرے بھائی ہم دونوں مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہم دونوں مل کر تو بھائی بھی جوائن کیا ہاں ہم دونوں مل کر بناتے ہیں تو آن لائن کر رہے ہیں یہ سب آن لائن ہے کیس نام سے آپ کا ہے بیلی ڈوز کے نام سے بیلی ڈوز پیزا بیلی ڈوز پیزا آپ آن لائن اگر آرڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں اس وقت اس کو دیکھ کے لیٹرلی میں سچ کر رہی ہوں بیلی ڈوز پیزا آپ کو بتاؤں اس کا ٹیسٹ اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھا ہوگا اگر اس کا ٹیسٹ ہم تو یہ بھی گارانٹی دیتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ آپ کو پسند نہیں آرہا تو ہم ریفنڈ کر دیتے ہیں آپ کو پسند نہیں ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے آپ کھائیں گے اچھا یہ تو چلیں آپ یہ کونفردنس ہے اور کچھ نہیں ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ میری چیز میں ورائیٹی کوئی کامپرومائز میں نے نہیں کیا تو یہ آپ کا کونفردنس ہے جو آپ بتا رہے ہو بیلی ڈوز پیزا آپ فیس بک پہ جاؤ آن لائن آجر کرو بلکل جائیں آرڈر کیجئے اور بہت مزا آئے گا باتائیو آپ نے خود کی ریسی پی انٹریڈیوز جی 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 بلکل اوس جایسا ہے پلانے پیزا جو کھانے بلکل ڈیفرینٹ ہے آپ کھائیں گے تیسٹ کریں گے جو پیزا کھانے والے لوگ ہیں ہم الگ الگ طریقے کھا رہا ہی الگ الگ طریقے جس کو شاوک اگر وہ بریانی بھی کھاتا ہے چکتا ہے تو وہ ایک نوالے میں بتا دیتا ہے اس کے اندر یہ چیز ہے یہ مسالہ ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے تو اسی طرح ساری جانے کے بوجود وہ کارت ہے یہ بات ہے یہ سب کے ہاتھوں کا فلیور ڈیفرنس اوکی اوکی اسی لئے اب آپ دس لوگوں سے کھانا بنوائیں گے دس لوگ الگ الگ طریقے کا کھانا بنائیں گے ایک ہی کورما ہوگا مگر ٹیسٹ سب کے الگ سب کے الگ سیم ہے ہوں تو پیر اب تو یہ ہمیں ضرور جو ہے وہ اچھا میری بہت سری تو ہیں آپ کے ساتھ یقین کریں یہ آن لائن کام کرنا بزنس رنڈ کرنا اور لوگوں کو یعنی کہ روزگار ایک بناو ہے اس کو لوگوں کو پہنچانا یہ اتنا ایزیس جوب نہیں بہت رسپونسبلیٹی والا کام بہت زمیداری والا کام ہے اور پھر آج میں دیکھوں وہ جو بائکر ہیں وہ دوڑ دوڑ کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ہر صورت میں تو لیٹس ہی اللہ پاک اچھا ہے سب کے لیے اس میں آپ بتائیے کہ آپ کا کیسے اس شیف انڈسٹری میں کیسے جمپ ہوئی در احسل بجے تو خیر بجپن سے ہی شوق تھا ہمیں کوکنگ کرنے کا بڑ جب میری شادی ہوئی تو میری جو ساس صاحبہ تھی وہ بہت اچھا کھانا پکاتی تھی پہلے والدہ کو دیکھا پھر ساس کو دیکھا ماشااللہ پھر اپنا مطلب پکانا شروع کیا جب زادہ ٹیسٹ رانے لگا تو پھر مطلب کیا اپنا میں نے آٹھ سال ہوم شیف کا کیا ماشااللہ اس کے بعد بچوں کی شادی کیے اس کے بعد پھر میں ایڈوانس ڈیپلوما کاثم سے کر رہی ہوں دو منت سمسٹر آگیا مرے اور مطلب کوئی نید نہیں کسی بھی چیز کیا اللہ کا شکر ہر چیزیں بس یہ ہے کہ ٹائم کو ویسٹ نہ کروں ٹائم کو لے کے چلے اچھا ایک بات پوچھو کہ آپ بہت سینئر بھی ہو اتنے سال آپ نے اس فیلڈ کو دی ہیں تو بزنس پوائنٹ و ویو سے آپ کو کافی اچھی سپورٹ ہوتی ہے اور جو لوگ ناظرین دیکھیں یا جو بچیں گھر پہ بیٹھیں بچیں بیٹھیں وہ اس فیلڈ کو بہت سیریسٹی جوائن کر سکتے ہیں آپ کیا کیا؟ میرے یہ ہے کہ جس کو اگر کوئی نہیں کچھ نہیں آتا میں نے کہا کہ جو گھر پہ آؤ دیکھو اس ریسیپی تو میں دے دوں گی ریسیپی کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک نہیں میری جان آپ نے جوائن کیا تو آپ کو یہ ہے سپورٹ ہے اس پروفرشن میں ہم اپنا کچھ کر سکتے ہیں ایسا ہے؟ بلکل ہے مائلیج ہے کہ ہم کچھ بزنیس کرنا چاہیں اونلائن کام کرنا چاہیں سیریسلی اس کے اوپر ہم ورک کر سکتے ہیں تو آٹھ سار میں نے آنلائن کام کیا ماشا اللہ اس کے باتھ ہی میری سسکل کے اندھا ہے لوگوں کی سب سے فیوریٹ ڈش کیا رہی ہے آپ کو سب سے زیادہ نے آرڈر کیا ابھی تک ایک بیلیانی بلوچی دکھا کورما بھوتا ہے اور یہ گرین تو یہ آٹھ سال سے پکاتے ہیں یہ کیا چیز ہے گرین پلاو اچھا جو محسین بھائی گرین پلاو دکھا رہے ہیں یہ گرین پلاو مطلب لگ رہا تو ریڈ مطلب ہے کہ گرین پلاو کچھ بھی نہیں ہے سب گرین گرین پلاو اور اس کے برابر میں کی گول کیا کباب کیا کفتے ہیں کفتے ہیں کوفتے ہیں کوفتے پلاو پہلی بارنام سوئے یہ بہیں سینٹر ڈش ہے سینٹر ڈش ہے سینٹر ڈش ہے بھائی ان کی زماری دوسر سسنوہ اچھا جیمیٹا رسیپیس لیدی پوچیں گے پھر تو مزا نہیں سرپرائز کرتے ہو جائے گا احمد امران احمد کے پاس سلتی ہے امران آپ کون سے نمبر کے بھائی ہیں اور آگے آپ کے کوئی اور اور بھی جیسے ان کی سیسٹر نے ان کے بھائی نے ان کو جوان کیا آپ کی فیملی میں کون زیادہ سپورٹ کرتے ہیں میری فیملی میں میری والدہ اور میرے دو ماموں ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں اچھا تو فیوچر میں کچھ یہ جاپ کرنا ہے یا کچھ اپنا بزنس رن کرنے کا سوچا ہے ابھی تو میں نے کافی سٹری کرنی ہے اس پر کیونکہ میں ابھی رسنٹلی کیا کرتے ہیں دوبائی کمپیٹیشن لڈنے جا رہا ہوں اور میرا ویجن ہے میں دو ہزار چووویس میں ماشتر شیف ماشا اللہ وہاں کا میرا ہے تو میری اچھیومنٹ کے میں یہ اچھیو کروں گا کیونکہ وہ میرا ایک خواب ہے ماشا اللہ کہ ماشتر شیف کینیڈا پوری دنیا میں سب سے فیمس اور سب سے مشہور ہے اوکی تو میرا ایک ویجن ہے کہ دو ہزار چووویس میں میں تارگیٹ بنایا گیا ابھی میں انٹرنیشن میں کیا کریں گے سوچے میڈلی ایس کے کمپیٹیشن لڈنوں اور ویسے ایسے ایسے وہ مجھے ہوا ہے چینی میں رہا ہے اوکی یعنی جیٹ کریب ہے چینی کا ہے اور ابھی که پر ہوا ہے کونسی جگہ ابھی ملیشیا ملیشیا میں ہم لوگوں نے ابھی پارٹنی لیا حالکہ نام تا سب سے اوچھ لکے نہیں آپ کی اسپیشلیٹی کیا ہے؟ آپ خاص جش کو کیا فوکس کرتے ہیں؟ پاکستان میں تو صرف دو ڈشیز چلتی ہیں جن پر زیادہ جوپس ہیں میرا ایٹالین اور کانٹینینٹل پر میرا ہاتھ اچھا ہے اور میں اس پر کام کافی کر رہا ہے لیکن پاکستان میں تو صرف آپ انڈسٹری میں جاؤ بار بیگیو اور فاس فوڈ بار بیگیو اور فاس فوڈ یہ دو ہی جوپس ملے گی آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی کر رہا ہے ایک ایک بار بیگیو اور کانٹینینٹل اس کے علاوہ میں جو بیگی رہا ہے جب بہت بہت بیگی اس کے علاوہ میں جانب تحرمان بیگی جانب ایک بار بیگی مرنسی کے ساتھ کرنا مرنسی کے ساتھ میں نے اتنا پاکستان قطعہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے جو میڈلز دیتا ہے باہر سے انٹرنیشنلی شیف لکی آتا ہے اچھا پرو اسکل بھی ہے ہمارا ایک ادارہ پرو اسکل آردو گروپ تو وہ بھی ابھی انٹرنیشنلی کمپیٹشن لکی آرہے ہیں باہر سے شیف لکی آرہے ہیں تو باہر کے کمپیٹشن کو تو آلاو ہے مجھے لیکن چھوٹے کمپیٹشن جو ابھی ہو رہے ہیں وہ آپ کو دیکھتے کیا دوں گے اب سائٹ پر ہو جائیں ہاں وہ کچھ ایسے موسکر ہے چلیں جی نازی میرے ساتھ احمد بھی ہیں سب لوگ ازما ہے اور ساری mashallah شہر پر یہاں پر ڈیفرنٹ شہر پر انڈرسٹری بیٹی بھی ہیں یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک کیونکہ اور بھی یہاں پر ہیرے نگینے مہجود ہیں لیتے ہیں ہاں پر بڑکو ملتے ہیں 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 موسیقی ایک بار پر خوش شامدید کہتی ہوں گوڈ مورننگ و سبی میں اور ایک اور میری پیاری سی بین ٹالنٹی ڈیزرونگ اور ڈیفرنٹ جگہوں پر ریسٹورینٹ پر اور کئی ٹائم سے مگے گوں گے کئی ٹائم انہوں نے لگا دیا اور انہوں نے کام کر کے دکھایا ریسٹورینٹ میں بھی اور لال قلعہ میں بھی اور بہت ساری جگہوں پر اور کون ہے اور انہوں نے بہت سارے میڈنز بھی حاصل کی ہیں بہترین شیف ہیں بہترین کار کردگی دکھا چکی ہیں اور وہ ہے شیف نمرا خان اسلام علیکم مائک کریب کر لو سارے انرجی کوکنگ میں لگا لی یہ اوچھا بولو کیسے ہو نمرا ماشاءاللہ جہاں پر بھی کام کیا ہے بہت زبردست کام ماشاءاللہ 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 کچن ان شارج بھی ہے ماشاءاللہ 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 جب اپنی جان لگانی پڑتی آپ کو ٹائم دینا پڑتا اور میں خود بھی سنگل مدر ہوں ماشاءاللہ تو میری امی جو ہے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کرا ہے جو بات ہے بہت ماشاءاللہ میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کرا ہے بہت ساتھ دیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرے گی بارس کے بعد ساتھ دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ساتھ دیا ہے کچن ان شارج بھی پوش کر رہا ہوں سب کو شہف ارفان واسٹی سے سکھا ہے میں نے جو باتیں لال کلا کرنچی میں کتنے ٹائم سے ڈگری بھائی کی طرح سمجھے ایک طرح وہ میرے ہیں انہوں نے مجھے شہف ارفان واسٹی شہف ارفان واسٹی اور رضا فتاب ہیں روبی تاج ہیں یہ سب میرے بہت بڑی سپورٹ ہیں شیف فیملی ہو گئی ہے شیف فیملی ہے ماشا اللہ شکر یہ کہنا چاہیے کہ میری ماما کا سب سے بڑا حسن ہے کیونکہ میری فادر بھی نہیں تھے میری ماما نے مجھے بہت سپورٹا ماشا اللہ میری نو سال کی بیٹی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ وہ بھی سکول گوئنگ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی دیکھنا گھر بھی دیکھنا فیملی کو بھی دیکھنا اور پھر جاپ کو بھی دیکھنا تو تھوڑا سا یہ کہ یہ ٹف ٹائم ہو جاتا ہے لیکن یہ ٹھو ٹائم ہو جاتا ہے مرا کہیں ایسا لگا یار میں اتنی ٹائم دینا اور آگے کسی رسٹوانٹ یا ہوتل کے اندر جوائن کرنا فیلد میں ہزبینڈ یا فادر نے کہیں یار یہ کیا ٹھوڈور چلی جاتی اتنے گھنٹے ٹائم لگا نا اتنوں ایزیر چھوڑ حتیب الحمدول اللہ میں کہ سکتی ہوں میرے بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کر کیونکہ دارے میں ایک سنگل مدر ہوں آپ کا اندازہ ہے کہ میرے فادر بھی نہیں ہیں تو پر ہزبینڈ کا تو کوئی سین ہے ہی نہیں دارے تو حتیب انہوں نے مجھ کا کہ رہنے دو تم تھک جاتی ہو چولے کے آگے کھڑی رہتی ہو مجھے نہیں فیل ہوتا مطلب میرے بارے میں یہ کہا جاتا تا لال کے لامے کہ یہ لڑکی کام کی ماں کہ اس کو اگر کوئی کام دے تو تو وہ اس کو کر کر ہی چھوڑتی ہے رمضانوں میں بھی روزہ روزہ بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کر پاتی ہی لڑکیں بہت آلہم دل اللہ کبھی ایسا ہوا میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ سمجھیں جو جاوب کرتے ہیں شایف ان کو بیچاروں کو کبھی نہیں دارے بہت مشکل لائف ہوتی ہے آجل رہے پول ہوئی کامرا لگا ہے بہت مشکل لائف ہوتی ہے بہت زیادہ ایسی پیاد کیا ہوں ایسی پیاد ہاتھ جل گئے اور اس طرح ہو گیا دو تین بار تو میں خود نہیں لائف کوکنگ کرتے گر گئی گوش ہو گئی پھر سب نے اٹھایا یہ کیا ہو گیا اس کے بعد پھر دوبارہ زیمداری بلکل بلکل ہماری چوب ہے ہماری چوب ہے ہماری چوب ہے لائف کوکنگ میں تو آپ کو کتا ہے بلکل اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جانے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کلائیں تو آپ کو رکنا پڑتا ہے ہماری پڑتا ہے ہماری چیزہ کام کے پاس کعاری چیزے اور آپ نے دوستان کی رہا کوسکنگیں وہ لیکن ہمیں پہنچنا ہے ہمیں پہنچنا ہے کوئی بھی کام ہو ہمیں پہنچنا ہے ہمیں پہنچنا ہے کسیرے نہیں получится آپ کوئی من نیتی ہے کلائیں گی من اگر Olha کوئی من خطاک جاتے ہیں اید بکرائت پورٹی راگس ہو گئی فیملی کو بلکل ہم لوگ ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اس جواد اپنا کام کر رہے ہیں سفر فون پہ کانٹیک کر رہے ہیں کسی کا انتقال ہو جاست پہ بھی ازمان کر رہی ہیں ہماری شایب کی کسی ریلیٹی کا ہوا تھا تو نہیں جا سکتا ہے بہت مشکل بہت سٹرگل کرنے کے بعد پھر آپ پہتے ہیں یہ فیلڈ کے علاقے ہیں سیکنڈ آرمی بلکل بلکل ہم لوگ انجائے کرتے ہیں جو بڑا تیوار آئے گا آپ لوگوں پہ بردن زیادہ بردن زیادہ بردن ہو جا لیکن ٹھایت سے جدے ہیں بکرائت پہ لیکن اور زیادہ بردن آجاتا ہے بکرائت پہ کیونکہ فیملی بھی ہم سے ہی زائرے ست رہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ تو یہ کیا سوچ رہوں پہ بھاڑ فاوات 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 صحیح لیا فاوات شکریہ لیا فاوات 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 اچھی ٹیم کے ساتھ لے کر چلنا ہے پہلے سے ہی مینٹلی پروپیئر ہو گیا ہے میں سے پہلے ہمیں ایک گروپ کے ساتھ اٹیچ ہیں ہم سب آردھو گروپ اور پروسکیل تو وہ ہمیں بہت موٹیویٹ کرتا ہے دیکھیں اسما امران جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اگر آپ لوگوں کو انکاریجمنٹ دیتے ہیں آپ کے حوصلے بڑھاتے ہیں اس سے آپ کے کامیں اور نکھار پیدا ہے نہیں ہے اچھے لوگوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے اور یہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اسے اسما امران انہوں نے آپ لوگوں کو سب کو یاد رکھا بڑی بات ہے اور بڑی محبت سے وہ بے شک کئی اور شوٹی لے انہوں نے آپ کو ریپریجنٹ دیا تو اس جیسے بہت سارے لوگ ہیں ایک پوزیٹیو ایمیج کائم کر رہے ہیں آگے والے لوگوں کے بہت کام ہے ہر بندہ یہ سوچتا ہے زیادہ پر ڈیموٹیویٹ کرنے والے زیادہ پر ڈیموٹیویٹ کرنے والے زیادہ پر ڈیموٹیویٹ کرنے والے وہ کہتے ہیں ہم ہی آجائیں ہم ہی آجائیں لیکن بلکو ٹھیک ہم نے یہ سوچ رہی کہ بس کچھ کرنا ہے ہم سوچ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں ہم لوگوں کو بہت کام چانس ملتا ہے مشاہلہ اب ۚ jog 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 ڈیموٹیویٹ کرنے والے چیز سے ہیں سینئر نے کہا کہ آپ جائیں نہیں سکتے ہی 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 تو یہ سین بھی ہوتا ہے ابھی ہم سب کے پرو اسکل پر لائف شو آنے والے ہیں مرشال وہ فری اف کورس ہیں نہیں ایابا فری اف کورس ہیں اور آپ نے یہاں مرکتا ہے لائف شو بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی ایسا چیز نہیں ، جتونے tehہ کوئی ہے لیکن کچھ باسترانی ہے یہ جانبwanہ ہے اپنے ایزا بھی جو سب کوئی کرے صرف یہ سایہی ہے ایک ایزا باسترانی ہے ایزا باسترانی ہے جو رکھا ہم سب کوئی ااسترانی ہے اپنے ایزا نمید دیکھو اس شایئر بائنے پر موردن سے ایزا فرسکل ماں افرام باسترانی ہے یہاں اپنے افرام باسترانی ہے اپنے پر اسکل جب ہمارے پلیٹ فارم ہے جو ہمیں اچھیفمنٹ کر رہے ہیں ہمیں لائف کوکنگ کمپیٹشن لیکن ہوں اور انٹرنیشنل ہی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کچھ کرو گے اور انشاءاللہ فاہد میں آپ سے بات کرتے ہوں اور ان کی بات کو آگے میں بڑھانے چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو لوگ فیموس ہیں یا جو لوگ سیبٹی ہیں ان کو پوچھا جاتا ہے ہم لوگوں کا بھی ٹائلنٹ کو اسی طرح ابلائج کیا جائے اپیشیٹ کیا جائے تو میں آپ کو یہاں پر بیٹے وئی یہ کہوں گا ہوں گا ہی گوڈ مورننگ وچ سبی میں جیسے اور تہوار ہم نے بہت اچھی سیلبریٹ کیا اسی طرح آج ماشاءاللہ تیسرا چوتھا دینے ہم لوگ پروپر طریقے سے ہر شیف کو یہاں پر موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کو پریزنٹ کرے اپنے دل کی بات کرے ایک پروپر گیسٹ آف اونر آپ سب میرے گیسٹ ہیں با خدا گوڈ مورننگ وچ سبی میں یہ سب میرے پیارے پیارے پھول یہ گلدستہ ہے شیف انڈیسٹری ایک گلدستہ ہے یہ سب میرے گیسٹ ہیں اور یہ اپنی دل کی باتیں آج کر رہے ہیں اور میں سب کو کونگرچولیشن کہتی ہوں بڑے دن پر اور اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت زیادہ کامیابیاں دیں آپ کسی بھی گروپ سے ہیں کسی بھی پرسن ریکمینڈ کی ہے لیکن گوڈ مورننگ وچ سبی کا پلیٹ فرم جب آپ چاہیں یہاں پر ایجا گیسٹ آف اونر کوکنگ بھی کر سکتے ہیں اپنے یہاں پر انڈیویلی اپنا کچھ بھی بات یہاں پر کہنا چاہیں بسم اللہ آپ لوگوں کے لئے اور میں بڑا پراؤڈ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میں بے انتہا ٹیلنٹ اے سوٹس میں ہو یا کوئی بھی پروپرشن میں ہو میں ان کو ہمیشہ یہ پلیٹ فرم گوڈ مورننگ وچ سبی ان وینس ایجی ٹی وی چانل ہمیشہ oblige کرتا ہے کرتا رہے گا انشاءاللہ بہت کچھ کہہ رہتے ہیں میں نے بہت کام ہوتا ہے انڈسٹری میں دخوایا ہے جیسے میں نے ریجن پلایا میں جاب کری کچھ ایسے ہوتے ہیں 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 وی اس پر رہے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں ن 곡غاللہ پروس كان جاتا ہے اس جهیرا سکوے یہ طرح Dans ہوتے ہیں ایک یسی سوٹ کہا سا مرد ہے اسی مسئل پر رہے ہیں آپ مرد ہے منان ہے مرد ہے ہیں اس ختر کہتے ہیں ہم سکر پیائی میrightی Kont heard کہ آپ شہر بن رہے ہیں بڑی اندرسٹری میں جائیں گے آپ کو بارتن بھی دون پڑیں گے آپ کو بڑی اندرسٹری میں جائیں گے تو مردی کریں گے آپ کو کام آپ کو پڑھنا اب بیچ میں میری باعت ہوئی میری میری مہم سے کہ مجھے ایٹرنشپ چاہیے آجا انہوں نے کہا آپ رمادہ یا میری ٹھول کی اندرسٹری میں لوگ تو بھاگ جاتے ہیں میرا مہم کیوں کہ کہ وہ لوگ رہا ہی رہے کے لئے لئے اکانے از کام شروع میں کچھ نہیں ہے کام کیا کوئی تُجربت اور مرات بھی لگائے گا کام کرنے کا مقصد سن جاتے ہیں ہم لگوں کو کم کرانے کے لئے جاؤے ہیں بلکل امت کی فیلت فیلت امراف één سیکھنا چاہاں امراف ایک سکر ابراف ادو خور کرسی ہے امراف ادو ادو خورا لیکن ارمان اس جاتے ہیں آپ نے کہ کیونکہ ابھی ہم نے صرف یہاں پر جو ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کو ایک صورت سے یونی فرم میں دیکھ رہے ہیں اس پروفیشن کو بہت بزنس پوائنٹ ویو سے بہت زیادہ بلائش کیا جا رہے ہیں اور میرین فیمیل بہت اس فرنٹ پلیر بہت اچھے طریقے سے آپ مجھے سے بھی بتائیے کہ کہ انیشیلی آپ لوگوں کو اس فیلڈ کو اگر آپ نے آتے ہو کورس کرتے ہو تو آپ کو کیا کیا بات کلیرلی بتا دی جاتے ہو دیکھیں کورس کی آپ بات کر رہے ہیں تو کورس میں میں کسی کوشنگ کا نام نہیں لوں گا سب سونایرے خواب دکھاتے ہیں اچھا کہ آپ کی اچھی جو بھی ہو جائے گی آپ کو انٹرشپ بھی دے دیں گے اور آپ کی سیلی بھی ہو جائے گی خواب دکھاتے ہیں وہ اپنی طرف اچھا سب نہیں ہے اس میں ایک دو کو چھوڑ کے میں بتا رہا ہوں باقی سب انڈسٹری ایسی ہے اس میں کسی کو بھرا لگے یا اچھا لگے نہ کوئی جوپس ہوتی ہیں نہ انٹرشپ ہوتی ہیں یہاں دک کہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں تین سے چار کوچنگ میں ایسا جانتا ہوں جب میرے باس انٹرشپ آئی اور میں نے وہاں کے بچوں کو لگوایا ٹھیک ہے میں نے نہیں لگوایا یہ اللہ نے لگوایا میرے پاس آتے ہیں مجھے پتا چلتی ہے میں ایفٹ میں بھیج دیتا ہوں مجھے انڈسٹری سے فائی ڈی میری یہ ہے کہ جو میری مجھے وہ پی ملنی چاہیے اور اگر مجھے وہ پی نہیں ملنی تو میں سب سے اچھا ہے کہ گھر کے باہر فرائز بھیج لوں اتنے میڈل جیتنے کے بعد فرائز بننا بھیج لیں ہم فرائز بھی بیچیں گے تو وہ اپنے طریقے سے بیچیں گے اس کو چینج کر کے تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو بہت سارے ایشوز ہیں اگر ہمارے ایشوز پہ آپ بات کریں گی سیکھنے سے اب تک تو آپ کو تین سے چار دن کنٹنیوز شو کرنے بڑھیں گے لیکن ایک بات بلو ہمارے اس ماملے میں ہمارا کاثم بہت اچھا ہے کیونکہ سرا نظر وہ سب کو انٹرنشپ بیدلواتے ہیں وہ جنرل ہی بات کرے کسی کو پوائنٹر نہیں کرتا ایک جگہ کئی الگ سنے میں نے ایک کسی کوچنگ کا میں نے اس لئے نام لیا کہ میں تمام کوچنگ سے اگائیشمنٹ دوں گا اگر میں ایک کوچنگ کا نام لوں گا تو وہ سب بولیں گے اس کو جنرل ہی بات بتا رہے ہیں دیکھیں اگر کسی کو یہاں پر اگر کسی کو یہاں پر پرموٹ کرنا ہے تو پرموٹ اسی کو کریں جو آپ کو فری افکورس پلیٹ فارم وہ کون دے رہے ہیں وہ آرزو گروپ اور پورسکل ملے ہیں فری پروگرام آپ کے گورنمنٹ اور پاکستان بھی دے لیا ہے فری پروگرام فری پروگرام دیف ٹاگ اور بی بی ایس لیکن اس میں سارے کوچنگ والے لے لیتے ہیں بچوں کو ایڈمیشن دے دیں گے بچوں کو ایڈمیشن دے دیں گے اس میں کیا ہوگا آپ کو پروپر انگریئنٹ کوئی نہیں دیتا 75 بچوں میں ایک پاو آدھا گلو چکن آپ دے دیں گے اچھا ٹیچر پہ وہ بلیم نہیں دال سکتا کیوں ٹیچر کو جو چیز پروائیٹ کی جائے گی وہ وہ بنا کر دیں گے اب 75 بچوں میں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک بیٹ بھی کوئی لے گا اس و ملتا ہے اب 75 بچوں میں نے صرف ایک بیٹ بیٹ بھی کیا ڈی بی اسی ایڈری ڈی بی ایڈی بی اسیڈری دیتے ہیں اس کو بھی بیٹ بھی کیا بی 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 ایسا تھا میں بی 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 ایسا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے میں کھوڑی سی سبھی آپ کی بات کٹوں ہاں انہوں نے آپ کوچنگ کا نام لیا تو میں آپ کوچنگ کی راستان بتاتا ہوں میں 2019 کا بیش ہوں اسکیل ویلی صحیح ہے میں اس کو نا کوئی پرموٹ کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کہا میں اگر غلط بولا ہوں تو 75 بچے بیچے بھی ہیں سب کے کونٹیک نمبر دوں گا میرے پاس تمام ویڈیوز تمام ویڈیوز ابھی دیکھیں میرے پاسپیکمنٹ یوں ہوتا ہے کہ میں جیسے روزانہ شو کرتی ہوں کبھی کبھی کوئی پوبلم ہو جاتی تو ضروری نہیں کہ میں ہمیشہ ہی میرے پوبلم کریئے ہوں ایسا نہیں ہوتا کبھی کوئی کچھ چیز ایسا نہیں ہوتا کبھی کچھ چیز کچھ بیجز انسٹرکٹر یا کوئی نا کوئی مینجیمنٹ میں کوئی پوبلم ہمارے زین میں وہی فوکس ہوتا لیکن اس وقت ایسا ہوتا لیکن ہر چیز سیکھتے سیکھتے ہوتا کئی نہیں کئی کمپلینز بھی ہوتا ہم بھی سکول میں ہوتے تھے ہمیں کوئی تیچر نہیں چاہتے تو یہ ساری پوبلم ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں اور کوئی بھی انسٹیوٹ میں کلیرلی بولوں چاہے وہ کوئی بھی انسٹیوٹ کبھی بھی اپنے انسٹیوٹ کی بدنامی یا برائی نہیں چاہے گا وہ اپنی جو بھی وہ دانتے ہوتا سیکھتے ہیں وہ شکورتا کچھ تو کچھ اچھا پرزین کرتے ہیں تو ہمیں ساری انسٹیوٹ بہت اچھے ہیں آپ کو ڈیپیند کرتے ہیں آپ کے قریب کونسا ہیں آپ اس سے بھول کرنی تو بھول کچھ اچھا ہے بھول دو میں ایک بیشانا ہے اپنے 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 اب اپنے ھلکے دور اور کتنے وہاں سے پڑھنے بھول کرنے ہمارے لئے کہ ڈ merits توانچwo leverان کیا ہمارے لئے ص poison شہری خط انڈ سرپاگں چاہے ہنے ٹھ , شہف و بکرانی لئے ٹھ . ڈے ہمارے hearing ہمارے لئے آج ، جو سکھایا ہے اور girlfriend سے ٹھ چاہیے ٹھ chains اور یہ رہی رہے ہیں نہیں ہمارے لئے وہ車س میں ڈ kind پہ حافظ ہمارے لئے عاقہ سکھ nichts کے ساتھ ہمارے لئے Beltesh l Herausforder آپ کے نسیب میں جان رکھوں گے لیکی و معنی کیAnde درویش وارجت وارجت امران سوڑیہ نا جائز فائدہ نہیں نا جائز نا جائز اکران باب اندرہ اوزمہ سوڑیہ 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 مجھے سوڑیہ متن ہے امام چوڑیہ امام چیار اللہ آم برمالا آمدالا بسم اللہ بسم اللہ بلکو چلن پر جلدہ اور آسکر دیر کے ساتھ پریجا آسکر دیر چلنے جلللہا پاک آپ کو اتفاق دے اور آپ لوگو کے اسی طرح روزگاال میں سا فکرے اور انشاء اللہ ان کے ساتھ غرف پر سینل ہوگا پھر ہم لوگ کچھ یہاں پر کھ پر کچھ اینج کھٹے ہیں ان سے گپشپ کریں گے اپنا بہت خیال رکی گا اور ہم لوگ بباریٹ کریں گوڈ مورننگ جوائن کریں گوڈ مورننگ ویڈ سبی اور ہم لوگ گوڈ مورننگ ویڈ سبی میں انٹرنیشنل شیف ڈے ویڈ انجوائی کریں آر ایو ویڈ می آپ میرے جوائن کریں گے 03158248704 اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دو میاد رکھے گا انشالہ پھر ملیں گے او بھرتے سورج کی طرح اللہ حافظ